احترم ناظرین ایک پروفیسر صاحب بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکال کالج چیم شوروں میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منقت کرائی اور تمام اس حادثہ اکرام کو مدو کیا چنانچہ میں نے ڈاکٹر انایت اللہ جوکیو جو ہڈی چوڑ کے ماہر تھے کہ ہمرا اس کانفرنس میں شرکت کی اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کو تفصیلاً بیان کیا مراب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا یہ بیان اتنا محصر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جامشوروں سے حیدر آباد بزریاکار آ رہے تھے تو ڈاکٹر انایت اللہ جوکیوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ زارو کتا رونے لگے اور بتایا کہ آٹھ سال قبل جب وہ ایف آر سی ایس کے لیے انگلستان گئے تو دورانے سفر ایک ائر ہوسٹ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے میں نے بتایا اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کچھا تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی تھی میں صرف نام کا مسلمان تھا مجھے زیادہ علم نہیں تھا میں نے لاعلمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق ہے اور سچ ہے اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ دو تین دیگر الزامات لگائے میرا مزاق اڑانے لگی میں چپ چپ بیٹھا تھا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا اے رہوست کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور جب میں لندن کے ہوائی اڑڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا میرا ایمان کمزور ہو چکا تھا آٹھ سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نتر کر دی اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے جب میں آٹھ سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا یہاں بھی میری وہی عادت رہی آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑا ہے میں ان باتوں کو زندگی بار نہیں بولوں گا لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانے قربان کی ہیں کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نقاط کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو چپ کروا سکیں پروفیسر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو ڈاکٹر انعیت اللہ کی زندگی ہی بدل گئی اب وہ اسلام کے دفعہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اب ڈاکٹر انعیت اللہ صاحب انگلستان میں ہوتے ہیں انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فرام کرتے رہتے ہیں ایک دن ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوستوں کے ذریعے گرجہ گرد چلے گئے وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا عیسائی لوگ خاص کر مستورات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اتراز کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو جوابات دیئے وہ مندر جزیل ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں پچیس سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی پچاس سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر قناعت کیا اگر کسی شخص میں نفسانی فائشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے پچیس سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اقتفاہ نہیں کرتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں آپ میں سے کون جوان ہے جو چاریس سال کی بیوہ سے شادی کرے گا سب خاموش رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو گیارہ شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھی یہ سن کر سب حیران ہوئے پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائن شہید ہوئے نفس سے زیادہ گرانے بے آسرا ہو گئے بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارہ نہ رہا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بن تخزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے بے وگان سے شادی کی جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے ابو صفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اس لے کی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ شروع سے ام مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شور کے ساتھ حجرت کر گئی وہاں ان کا خامن نصرانی ہو گیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس سے الاد کی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشا کے ذریعے ان سے نکاہ کیا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا یہ قبیلہ مکم کرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا ان کا سردار مارا گیا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے سوگرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ حدایت نصیب ہو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی آپ پہلے مسیح تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا ان کو بازنتینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور حدیعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیجا تھا حضرت زینب بنت جہ حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح لے پالک کے رسم توڑنے کیلئے کیا حضرت زیاد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک مو بولے بیٹے کہلاتے تھے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہ حجش رضی اللہ عنہ سے ہوا مناسبت نہ ہونے پر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ لے پالک ہرگز حقیقی بیٹے کے زیل میں نہیں آتا اپنا کلام جھاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھچر کر حصہ لیا عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ذہین زیرک اور فہم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام اور مسائل کے مدالک آپ کو خاص طور پر تعلیم آلی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال تک زندہ رہی اور بائیس سو دس احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوتا ہے اسی طرح حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کتادات 368 ہے ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے گھر عورتوں کی دینی درسگائیں تھی آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بھالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں باقی ہدایات دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر پڑے لکھے مسلمان ان نقاط کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں ناظرین کمیٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں جزاک اللہ میں ڈیو رہا ہے میں ڈیو رہا ہے میں ڈیو رہا ہے strumTerہ